مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں ناظرین اور طلبہ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں میں پروفیسر محمد مسود حسین گیس فیکلٹی نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی آج کی اس نشست میں ماہولیاتی مطالعہ مضمون سے جو کہ بی اے بی کام بی اے سی سالے اول کے نصاب میں ہیں ایک انوان پر بات کریں گے امراض کا دوبارہ لاوٹانا اور کچھ عام توفیلی امراض ریسرجنس آف ڈیسیززز اور فیو کامون پاراسائٹک ڈیسیززز ریسرجنس یا امراض کا دوبارہ لاوٹانا ایک ایسی صورتحال ہے جہاں پر وہ امراض کا دوبارہ لاوٹانا وہ امراض جن کو پوری طرح سے خابو کر لیا گیا تھا پھر سے وہ ظہور ہو رہے ہیں کافی انفیکشنس اس کے نمودار ہو رہے ہیں اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس سے سفر ہو رہے ہیں مثال کے طور پر ملیریا ملیریا ایر ایڈکیشن پروگرام کے تحت 1965-70 میں جراسیم کش عدویات کے استعمال کے نتیجے میں ہم یہ مان لیے تھے کہ ملیریا کو بہت حد تک خابو پا لیے ہیں لیکن ایک بڑی تعداد میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آج بھی ملیریا سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں اسی طرح سے ٹی بی کا معاملہ ہے ٹیور کلاسس انتہائی شدید حالات میں پھر سے ظہور ہو رہا ہے بلکہ اس میں ملٹی ڈرگ ریسسٹنس ٹیور کلاسس سامنے آ رہا ہے جو کہ انتہائی خطرناک ہے اور تکلیف دا بھی ہے یہ صورتحال اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ جب ایرڈیکیشن پروگرام چلنے لگا تو اس وقت ہم نے جراسیم کش عدویات کا اس حد تک استعمال کیا کہ ویکٹرز اس کے لیے ریسسٹنٹ ہو گئے تو ایک تو ویکٹر ریسسٹنس ہے دوسرا یہ ہے کہ جو پیراسائٹس تھے وہ خود بھی دواؤں کو ریسسٹ کرنے لگے ہیں اور یہ ڈرگ ریسسٹنس ڈیولپ کر لیے ہیں تیسری اہم وجہ اس کی ماحول کی آلودگی ہے چونکہ ہر روز ماحول بگڑ رہا ہے اس میں آلودہ اشیاں شامل ہو رہے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے جراسیم ہے بیکٹیریا ہے وائرسز ہیں پوٹوزوانس ہے یہ بڑی آسانی سے میوٹیٹ ہوتے ہیں اور میوٹیشن کے نتیجے میں جو فارمز دوسری جنریشن کے حاصل ہوتے ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ وائرولینٹ ہوتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ امراض پھر سے ظاہر ہو رہے ہیں ان تمام باتوں سے یہ ماننا پڑتا ہے کہ ماحول کی تبدیلی ویکٹر ریسسٹنس اور پھر ڈرگ ریسسٹنس امانگ دی پاراسائٹس اس کے نتیجے میں یہ امراض جن کو پوری طرح سے خابو کر لیا گیا تھا پھر سے ظاہر ہو رہے ہیں اور there is a need to take care of it اس پر seriously سوچنے اور کچھ کرنے کی ضرورت ہے آئیے ہم بات کرتے ہیں ایک ایک مرز کا سب سے پہلے ہم بات کریں گے ملیریا کے بارے میں ملیریا ایک خدیم بیماری ہے سترہ سو ایسویں سے اس کے ریکارڈ موجود ہیں دراصل اس کا نام ملیریا اس لیے رکھا گیا ہے یہ دو لفظ سے مل کر بنا ہے مال اور ایریا مال کہتے ہیں خراب بگڑے ہوئے کو ایریا ہوا یہ خیال تھا پہلے سائنس دانوں کا کہ یہ خراب ہوا سے یہ مرز پیدا ہوتا ہے لیکن لیویرون نامی سائنٹس نے یہ ثابت کیا کہ یہ مرز ملیریا پلازموڈیم نامی ایک پوٹوزون سے پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد میں ایک بڑی دریافت سامنے آئی جس کو سرونال راس نے انجام دیا سرونال راس ایٹین نائنٹی سیون میں یہ ثابت کیا کہ مرز ملیریا ایک فیمیل انافلس مسکیٹو کے ویکٹر کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے اور اس کی لائف سائیکل میں فیمیل انافلس موجود ہے تو یہ بڑی دریافت رہی جس کے بعد یہ ہمیں پتا چلا کہ اس مرز کو خابو پانے کے لیے سب سے آسان تریخ آئیے ہے کہ ویکٹرز کو کنٹرول کیجئے اور اس طرح سے مرز کو خابو پایا جا سکتا ہے سرونال راس کی ایک عظیم دریافت پر میڈیسین میں نوبل پرائیس سے نوازا گیا ایک اور اہم بات اور انتہائی دلچسپ بات یہ ہے سرونال راس نے یہ ڈسکوری سکندرباد کے ایک ملٹری ہسپٹل میں انجام دی جو آج بھی سرونال راس انسٹیٹیوٹ آف پیرسیٹالوجی کے نام سے وہاں موجود ہے چونکہ اس مرز کی شناخت تیز اور شدید بخار سے ہوتی ہے اس کو اگوا نام کا بھی نام دیا گیا تھا یہ ایک فرانسیسی لفظ ہے جس کے معنی شارپ یا تیز ہوتے ہیں آئیے ہم بات کرتے ہیں کتنی طرح کے پلازموڈیم موجود ہیں ہمارے پاس چار مختلف قسم کے پلازموڈیم کے اسپیشیز ہیں پلازموڈیم ملیریائی پلازموڈیم اوویل پلازموڈیم فیلسی پیرم اور پلازموڈیم وائی ویکس ان چاروں میں سب سے زیادہ تکلیف دینے والے جو دو اسپیشیز ہیں جن کی وجہ سے انفیکشنز بہت کامن ہیں وہ ہے پلازموڈیم وائی ویکس اور دوسرا پلازموڈیم فیلسی پیرم ان دونوں اسپیشیز ہی کی وجہ سے زیادہ تر انفیکشنز ہوتے ہیں اور دوسری اہم بات ہمیں یاد رکھ نہیں ہے کہ ملیریہ کی جو پیتھوجن ہے پلازموڈیم اس کا لائف سائیکل دو ہوسٹ میں تک مل پاتا ہے ایک تو فیمیل آنافلس مسکیٹو ہے اور دوسرا انسان ہے وہ سائیکل جو فیمیل آنافلس مسکیٹو میں تک مل پاتا ہے یہ سیکجوال سائیکل ہے اور اس کی دریافت سرونال راس نے کی دوسرا جو سائیکل ہے جو انسان میں اوقع پذیر ہوتا ہے جس کو ہم اریترو سائٹک اور پری اریترو سائٹک سائیکل بھی کہتے ہیں گالجی نامی سائنس دا نے اس کی دریافت کی ایک ریپورٹ کے مطابق دوہزار سولہ میں ساری دنیا میں دو سو سولہ میلین افراد ملیریا سے متاثر ہوئے اور پائنٹالیس ہزار افراد کی موت واقع ہو گئی یہاں پر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ جو فیلسی پیرمس پیشی ہے یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو پیدا ہونے والا ملیریا ہے اس کو ہم ملیگننٹ ٹرشین ملیریا کہتے ہیں یا اس کو سیریبرل ملیریا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دماغ کو متاثر کرتا ہے اور کبھی کبھی اس سے امواد بھی واقع ہوتے ہیں جیسے کوسٹل ایریاز میں فیلسی پیرمس کا زیادہ انسیڈنسز پائے جانا معلوم ہوا ہے جبکہ وائی ویکس سے جو ملیریا پیدا ہوتا ہے اس کو بینائن ٹرشین ملیریا کہا جاتا ہے اور یہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا اور اس کو آسانی سے خابو میں لائے جا سکتا ہے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ملیریا خابل علاج بھی ہے اور اس کو دور بھی رکھا جا سکتا ہے خابل علاج اس طرح سے ہے کہ کونین کی جو دوائیں ہیں اس میں مفید ثابت ہوتی ہیں جیسے کونین ہے کلوروکین ہے مفلوکوین ہے اور ابھی حالیہ آرسے میں آرٹیمائسینی نامی دوائے بھی اس میں استعمال کی جانے لگی ہے اور اس کو آسانی سے خابو میں پائے جا سکتا ہے چونکہ ملیریا مسکیٹو اور انسان کے بیچ میں پائے جاتا ہے اس لیے اگر ہم وکٹر کو کنٹرول کر لیں مسکیٹو کو کنٹرول کر لیں تب بھی ملیریا کو روکا جا سکتا ہے مسکیٹو کنٹرول کے لیے ریپلنٹس کا استعمال کرنا اور سب سے پرانا طریقہ مچھردان کا استعمال کرنا اس سے بھی بہتر اگر مچھردان کو کسی ریپلنٹس سے سپری کر لیں جیسے پریترائٹس ہیں اس سے سپری کر لیں اس کے بعد استعمال کریں تو مچھرداخل نہیں ہوگا پانی کو ٹھہرنے نہیں دینا اسپیشلی گندے پانی کو ٹھہرنے نہیں دینا اور جہاں جہاں لاروہ پیدا ہو جاتے ہیں وہاں لاروی سائیڈل آئیل کا استعمال کرنا دوسری اہم بات یہ ہے کہ ملیریا کا ابھی تک کوئی ویکسین ڈیولپ نہیں ہوا ہے اس کے لیے کوئی ویکسین نہیں ہے اس کی سمت میں کوششیں جاری ہے بگوٹا مخام کے ایک سائنٹسٹ پٹھو رویا نے اس سمت میں کچھ کوشش کی ہے اور اس نے یہ دریافت کیا ہے ایک ویکسین کو جس کا نام یس پی اف سکسکس دیا گیا ہے اس کا ابتدائی استعمال تو کیا گیا لیکن ورلڈ ہیلت آرگنائزیشن کی طرف سے اس کا اپروال نہیں ہوا اس لیے یہ خابل استعمال نہیں ہے آج بھی ملیریا کے لیے ویکسین ڈیولپمنٹ کی کوششیں جاری ہے اس کی وجہ ہم کیوں ویکسین ڈیولپ نہیں کر سکے یہ ہے ملیریا کا لائف سائیکل بہت ہی کامپلیکس ہے اور اس میں ایریترو سائٹک سائیکل میں تقریباً ایک سو پچاس جینز موجود ہوتے ہیں اور ہر بار یہ اپنے کوٹ کو بدلتے رہتا ہے اور اس طرح سے ویکسین کا ڈیولپمنٹ مشکل پڑ جاتا ہے بہرحال اس حمد میں بریفلی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ملیریا پھیلتا کیسے ہے اور اس کی کیا علامتیں ہیں جب ایک انفیکٹیڈ ماسکیٹو سہتمن آدمی کو کارتا ہے تو اپنے لو آپ کے ذریعے یہ اسپروزوائٹس سہتمن آدمی کے جسم میں داخل کر دیتا ہے یہ اسپروزوائٹس بلڈ سرکولیشن میں گھوم کر فائنلی یہ لیور سیلز میں جا کر لوج کر لیتے ہیں اور وہاں پر بینری فیشن کے ذریعے سے اپنے نمبر کو بڑھاتے رہتے ہیں جب نمبر اس حد تک بڑھ جائے کہ لیور سیل اکوموڈیٹ نہ کر سکے تو لیور سیل پھڑ جاتا ہے اور یہ آزاد ہو جاتے ہیں پھر یہ کسی نئے لیور سیل کو انفیکٹ کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں ساتھ ہی ساتھ کچھ سپروزوائٹس آر بی سیز کو بھی اٹاک کرتے ہیں اور جب یہ آر بی سیز میں داخل ہوتے ہیں ہیمو گلوبین میں موجود گلوبین جو پروٹین ہے اس کو اپنی غزہ بناتے ہیں اور ہیم کو ہیموزوائن میں تبدیل کر دیتے ہیں جیسے ہی ہیموزوائن خون میں افراز ہوتا ہے یا اس کا ریلیز ہوتا ہے سمٹمز آف دی ڈی سیز ملیریہ کے سمٹمز شروع ہو جاتے ہیں تو آدمی کو فوری جاڑا آئے گا شدید بخار آئے گا پھر مطلحہ ہٹ ہوگی خائے ہوگی اور شدید آزاشکنی ہوگی انتہائی شدید خزم کا سر میں درد ہوگا یہ تمام علامتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں مطلب یہ ہے کہ اب ملیریہ اپنا اٹاک کر چکا ہے تو یہ اس کا انحصار ہیموزوائن کے ریلیز پر ہوتا ہے یہاں پر مختلف جو سپیشیز ہیں جیسے کہ وائی ویکس ہے اس میں بخار ہر تیسرے دن آتا ہے ریگولر بخار نہیں ہوتا بلکہ ہر تیسرے دن بخار آتا ہے جبکہ پلازموڈیم ملیریہ ہی میں یہ چوتھے دن بخار آتا ہے تو اس بنیاد پر یہ اس کی شناکت ہو جاتی ہے کہ کس طرح کا ملیریہ ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ ملیریہ کی شناکت بھی بہت آسان ہے اگر ہم مائکروسکوپ کے ذریعے سے دیکھیں تو ربی سی میں یہ میروزوائیٹ موجود ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوزیٹیو ہے تو اس طرح سے اس کی شناکت بھی ہو سکتی ہے اور اس کو آسانی سے پہچان جا سکتا ہے آئیے ہم ایک دوسرے مرز پر بات کرتے ہیں جسے ہم ٹیوبر کلاسز کہتے ہیں یا ٹی بی ٹیب دیغ بھی کہا جاتا ہے یا اس مرز کو کچ لیزنز کے نام سے بھی جانے جاتا ہے با سائنٹس نے اس کو کنزمشن کا لیزنز ہیں خاص طور پہ یہ لنگس میں موجود ہوتے ہیں اور جس کو ایکس رے کے ذریعے اس کو آئیدنٹی فائی بھی کیا جا سکتا ہے ان لیزنز کی موجیدگی سے اس مرز کو کچ لیزن بھی کہا جاتا ہے یعنی وہ لیزنز جو ٹی بی کے ہیں اس مرز کی شناغ بھی بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے ٹی برکلین ٹی یا مینٹوکس ٹی کے ذریعے سے انٹی باڈی کی پہچان کی جا سکتی ہے ایک آسان ٹی ہے جس میں انٹی جنز کو جلد میں داخل کیا جاتا ہے جلد کی اوپری لیئر میں داخل کیا جاتا ہے اور ارتالیس گھنٹے تک بغیر کوئی سابون لگائے کے یا بغیر کوئی اس کو ڈسٹرپ کیے کے اسی طرح سے چھوڑ دیا جاتا ہے ارتالیس گھنٹے کے اندر اگر اس پر کوئی اُبھار پیدا ہو یہاں ایرثیما یا لالی پیدا لگ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مریض حالی آرسے میں ٹیوبر کلاسز کا شکار رہا ہے یا یہ کسی طرح سے یہ ایکسپوز ہوا ہے اس کی شناخت سپوٹم کے ذریعے بھی کی جاتی ہے ٹیوبر کلاسز مائیکو بیکٹیریم ٹیوبر کلائی بیکٹیریہ کے وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور یہ انتہائی کنٹیجیس انفیکشن ہے متعدی تعدیہ ہے یعنی یہ آسانی سے دوسروں تک خانسی کے ذریعے تھوک کے ذریعے بلغم کے ذریعے آسانی سے منتقل ہو سکتا ہے اس مرض کی شکایات میں کبھی کبھی ہلکہ بخار سردرد بھوک کی انتہائی کمی وزن میں خابل لحاظ کمی سانس لینے میں تکلیف سینے کے ایکس رے میں لیجن یہ عام شکایات ہیں اگر خانسی تین ہفتے سے زائد رہے بلا کسی وجہ کے اگر اس کا تدار نہ ہو تو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ کچھ بنیادی ٹیسٹ کر لیں جیسے سپوٹم کا ٹیسٹ چیسٹ کا ایکس یا مینٹوکس ٹیسٹ اس میں اگر کوئی ٹیور کلاسز کے جراسی موجود ہوں تو اس صورت میں آسانی سے پتا چل جاتا ہے یہ مرض بھی ویسے تو ہائیلی کنٹیجیس ہے یہ ایک سے دوسرے کو پھائلتا بھی ہے اور دوسرے یہ کہ اس کی ایک شکل ہے جس کو ہم بیکٹیریا کے وجہ سے جب فل ہو جاتا ہے بھر جاتا ہے تو یہ میکروفیج پھٹ پڑتا ہے اور نتیجے میں سارے جسم کے اندر یہ بیکٹیریا دوڑنے لگتے ہیں یہ جگر میں بھی چلے جاتا ہے یہ دوسرے اور آزائے رئیسہ میں اپنے آپ کو منتخل کر لیتا ہے اور وہاں بھی ٹی بی کے علامتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں یہ خابل علاج بھی ہے اور خابل کنٹرول بھی ہے لیکن یہاں ایک ہی مسئلہ یہ ہے کہ لانبے وقت تک دواؤں کا استعمال کرنا پڑتا ہے مثال کے طور پر کسی مرس کی قیفیت کی بنیاد پر بعض لوگوں کو دو سال تک دھائی سال تک بھی ان دواؤں کو استعمال کرنا پڑتا ہے حالان کے جو بنیادی علامتیں ہیں وہ دو یا تین مہین و بات صاف ہو جاتی ہیں اس کے باوجود چونکہ یہ زدی بیکٹیریا ہے سٹبرن بیکٹیریا ہے یہ آسانی سے پوری طرح سے جسم کے اندر سے باہر نہیں نکالا جا سکتا اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ملٹی ڈرگ ترابی کے ذریعے کئی طرح کی دواؤں کے ذریعے سے اس کو لمبے عرصے تک استعمال کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کو جسم سے باہر نکالا جا سکے اگر کسی وجہ سے اور خاص طور پہ اس وجہ سے کہ علامت باقی نہیں رہی میں صحت مند ہو گیا ہوں اس خیال سے مریض دواؤں کا استعمال ترک کر دیتے ہیں اور اس ترک کرنے کے نتیجے میں دو یا چار مہینے کے بعد میں پھر سے یہ انفیکشن کا شکار ہو جاتے ہیں جس میں علاج کرنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے یہاں پر کچھ اہم دوائیں ہیں جو کہ مسلمہ دوائیں ہیں ان کا استعمال لمبے ار سے تک کیا جائے تو پھر افاقہ ہونا ضروری ہو جاتا ہے تو اس کی ڈرگ اف چائز ہے ایک انٹی بیوٹک جسے ہم ریفام پیسن کہتے ہیں پائریز امائیڈ ہے ایتھم بیوٹول ہے اسٹیپٹو مائسین ہے تو یہ تمام دوائیں استعمال کی جاتی ہے جسے ہم ملٹی ڈرگ ٹریٹمنٹ بھی کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مریض کسی حد تک بیزار ہو جاتا ہے ان دوائوں کے لمبے عرصے تک استعمال کرنے کے تعلق سے اور اسے ترک کر دیتا ہے ٹیوبر کلاسس کے لیے بی سی جی کا موجود ہے تو ضروری یہ ہے کہ وقت پر خاص طور پر نیوبارن بیبیز کو صحیح وقت پر اس ٹیکوں کو دے دیا جائے بی سی جی بی سی کامیٹی گروین ہے یہ سائنس دانوں کے نام سے اس کو نام دیا گیا مونٹیگ نیر اور گیلو نامی سائنس ایڈز کے وائرس کو دریافت کیا یہ ایک وائرل انفیکشن ہے دراصل ایڈز ایک ایسی قیفیت ہے جسم جو جسم کا مدافعاتی نظام ہے وہ پوری طرح سے مفلوج ہو جاتا ہے اور چونکہ مدافعاتی نظام ناکارہ ہونا ایک بڑی بات ہوتی ہے کوئی بھی انفیکشن اس طرح کے شخص پر حملہ کر اس کو بیمار کر سکتا ہے کوئی بھی ایسا پیتوجن جو عموماً کامنسل ہوتا ہے ایڈز کے مریض کے لیے وہ بھی پیتوجن بن کر اس پر حملہ کرتا ہے اس طرح کے ڈیسیزز کو ہم اپورچونیسٹک ڈیسیزز کہتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمیون سسٹم انتہائی کمزور ہو جاتا ہے اور نتیجے میں مریض مختلف انفیکشنز کا شکار ہونے لگتا ہے اس لیے متاثرہ شخص کسی نہ کسی تعدیہ کا شکار ہو جاتا ہے دو طرح کے وائرس پائے جاتے ہیں ہیچائی وی ہومن ایمیون ڈیفیشنس وائرس وان اور دوسرا ہے ہومن ایمیون ڈیفیشنس وائرس ٹو اس وائرس کے ریزر وائرز چمپینزی میں بھی پائے گئے ہیں یہ مرز چار وجوہ سے پھیلتا ہے مختلف پارٹنر سے غیر محفوظ جنسی اختلاط حاملہ عورت کسی وجہ سے ایٹس کا شکار ہو جاتی ہے تو اس کے جسم پنپنے والا فیٹس بھی ایٹس سے متاثر ہونے کا شدید امکان پیدا ہوتا ہے اور ڈرکس استعمال کرنے والوں میں سیرنجس کا آپس میں استعمال بھی اس مرز کی ایک وجہ ہے اور چوتھی وجہ بلڈ ٹرانس فیجن کے نتیجے میں بھی یہ مرز پھیلتا ہے عموما تو ایسا ہوتا ہے کہ بلڈ ٹرانس فیجن سے پہلے معاینہ کی لیا جاتا ہے اس بات کی تشفی کی جاتی ہے کہ یہ کوئی متاثرہ شخص نہ ہو یا ہیپورٹائیٹس کا مریض نہ ہو لیکن کبھی کبھی نگلیجنس کے مریض کے روز مرہ کی استعمال کی چیز جیسے توال سابون بستر کے استعمال سے ایک سے دوسرے میں نہیں پھیلتا نہیں مریض سے بات چیت کرنے سے ہاتھ ملانے سے یا گلے لگانے سے پھیلتا ہے ہاں دو باتوں کے احتیاط ضروری ہے وہ یہ ہے کہ مریض کا بلیڈ استعمال نہ کریں اور نہیں اس کا ٹوت برش استعمال کریں اس کی علامتوں میں بخار خانسی نزلہ زکام حلق خراش انتہائی کمزوری اور نخاہت یہ علامتیں ہیں جو مرس سے متاثر ہونے کے تین ہفتے سے تین مہینے تک ظاہر ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد میں یہ وائرس ایک ڈارمنٹ لائف گزارتا ہے اور کبھی کبھی یہ پھر سے ظاہر ہوتا ہے دس اور بارہ سال کے بعد جسے ہم فل بلون ایٹس کہتے ہیں اور اس صورت میں ایمیون سسٹم پوری طرح سے ناکارہ ہو جاتا ہے اور یہ اپنی قوت دفاع کو پوری طرح سے کھو دیتا ہے اور نتیجے میں مریض ہر بار کوئی نہ کوئی انفیکشن کا شکار ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اس مرض میں وائرس خون کے صفید خلیوں وائٹ بلڈ سیلز پر حملہ کر کے ان کی تعداد کو گھٹا دیتے ہیں اسپیشل سی ڈی فور سیلز اس کا نشان ہوتے ہیں ٹرائی ڈاٹ میتھ کے ذریعے سے اس مرض کی شناخت ممکن ہے ایک بار اگر یہ ٹیسٹ میں کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ ٹرائی ڈاٹ سے پوزیٹیو ہے تو اس کے بعد میں الائزا ٹیکنیک اور ویسٹن بلوٹ ٹیکنیک کے ذریعے سے اس کی مزید تحقیق کی جاتی ہے اس کا علاج ممکن ہے اور یہ آرٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے احتیاطی تدابیر کے لیے جو غیر فطری جنسی تعلقات ہے اس کو ترک کرنا ہوگا نیڈلز کا ہمیشہ استعمال اسٹریلائز کرنا ہوگا ٹرانس فیوجن کے لیے مکمل احتیاط اور جانچ کے بعد ہی کون ایک دوسرے سے لینا ہوگا اس طرح سے اس کا تدارک کیا جا سکتا ہے آئیے ہم بات کرتے ہیں چوتھے مرز جو چیچک ہے یہ مرز بہت ہی متعدی ہے اور کبھی کبھی جان لیو بھی ثابت ہوتا ہے اس کا تعلق پاکزی وریڈی خاندان سے ہے اس کا ٹی کا بہت ہی سکسس نتیجے میں کھانسنے کے نتیجے میں تھوکنے کے نتیجے میں اس کے وائرس ایک دوسرے سے منتقل ہوتے ہیں ابتدائی نشانیوں میں یا ابتدائی علامتوں میں سب سے پہلے شدید بخار شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد میں چیچک میں سرخ دھبے نظر آنے شروع ہوتے ہیں جنہی ہم ابتدان میکیولز کے نام سے جانتے ہیں میکیولز آگے چل کر کچھ نوڈیولز فارم ہو جاتے ہیں جس کو ہم ایک دوسرا نام پیپیولز کا نام دیتے ہیں یہ پیپیولز میں پس جمع ہو جاتا ہے اور یہ جو داغ ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اس صورت میں یہ پسچولز کہلاتے ہیں بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جب لیکویڈ اس میں جمع ہو جاتا ہے تو یہ ایک ویزل جیسا نظر آتا ہے ویزل کے ہیں اس لیے اس کو ویزل بھی کہا جاتا ہے اس مرض میں شدید کمزوری ہوتی ہے اور موت بھی واقع ہو سکتی ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ چیچک سے جو داخ پڑ جاتے ہیں وہ تاہیات رہ جاتے ہیں اسی وجہ سے لوگ اکثر گھبرایا کرتے تھے اس مرض کے تعلق سے اور یہ چونکہ انتہائی متعدی مرض ہے تو اگر کسی ایک کو ہو جائے تو مشکل یہ ہو جاتی تھی کہ سارے کا سارا خاندان اس سے متاثر ہونے کے امکان پیدا ہو جاتے تھے اس مرض کا آغاز تین ہزار سال پہلے مصر اور ہندوستان میں ہوا اور اس سے چہرے پر بدنما داگ دھبے اور گڑھے ہمیشہ کے لیے موجود رہتے ہیں چیچک کا انکیوبیشن پیریٹ ساتھ سے سترہ دن کا ہوتا ہے اور وائرس انتہائی کنٹیجیس ہوتا ہے بہرحال یہ مان کر چلنا ہے کہ مختلف امراض کبھی کبھی ریسرجنٹ ہو رہے ہیں اس کی وجہ ممکن ہے میوٹیشن ہو یا ہونے والی فضائی تبدیلیاں ہو لیکن یہ ممکن ہے چیچک کی وجہ سے اموم تو کوئی زیادہ کامپلیکیشن نہیں ہوتے لیکن بچوں میں کنولجن بھی ہو سکتے ہیں جسے ہم فیبرائل کنولجن کہتے ہیں یہ ایک طرح کے فیٹس ہوئے جو بچوں کو متاثر کرتے ہیں اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب یہ وائرس بچوں کے دماغ کو متاثر کرتے ہیں دماغ میں داخل ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی بچے کوما میں بھی جانے کا امکان ہوتا ہے اور موت بھی واقع ہو سکتی ہے اس مرز میں پانی اور دوسرے مشروبات دینا ضروری ہے یہ چونکہ ایک وائرل ڈیسیز ہے اور اس طرح سے اس کا کوئی مخصوص علاج نہیں ہے یہ ایک سیلف لیمیٹنگ ڈیسیز ہے یہ اپنا سائیکل کمپلیٹ کر کے خود چلی آتا ہے لیکن اپنے اثرات کو چھوڑ جاتا ہے بہرحال یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ اس کو مکمل طور پر کنٹرول کر لیا گیا ہے گاہ ماہ صرف چنک صورتوں میں اس مرز کا ظہور ہوتا ہے ویکسین کے ذریعے اس کو پوری طرح خوابو میں کر لیا گیا ہے آئیے ہم چلتے ہیں گوبری کی طرف گوبری وائرل بخار ہے جو نزلہ اور خانسی کے سیکریشن کے ذریعے اس کے وائرس ایک دوسرے میں منتقل ہوتے ہیں ڈروپلیٹس کی مدد سے بھی یہ انفیکشن پھائلتا ہے نیزل سیکریشن کے ذریعے بھی منتقل ہوتا ہے نتیجتا یہ ہے کہ مریض کے خریب اگر ہوں تو اس کے خانسنے سے اس کے تھوکنے سے یا اس کے چھیکنے سے بھی خریبی بیٹھا ہوا شخص متاثر ہو جائے گا اس کی علامتوں میں بخار خانسی زکام آنکھوں میں جلن سوجن پیٹ میں درد خیہ اور عجابتیں ہو سکتی ہے یہ بھی ایک سیلف لیمیٹنگ ڈیسیز ہے اور اس میں مریض کی عام صحت بہت کمزور ہو جاتی ہے چونکہ یہ سیلف لیمیٹنگ ڈیسیز ہے اس کے لیے کوئی انٹی وائرل موجود نہیں ہے صرف سیمٹیماتک ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے اور کراس انفیکشنز کو روکنے کے لیے کبھی کبھی انٹی بیوٹک بھی دیا جاتا ہے جیسے بخار کے لیے پیراسٹیمال دیا جاتا ہے اور دوسرے انفیکشنز ہوں تو پیراسٹیمال کے ساتھ انٹی ہسٹامین دیے جاتے ہیں لو پیرامائیڈ دیا جاتا ہے انٹی ایمیٹک ڈرگ دیا جاتا ہے تو اس بنیاد پہ کے کیا سیمٹمز ہے اس حساب سے دواؤں کا استعمال کرا جاتا ہے گوبری سے بچاؤ کے لیے میزل سے بچاؤ کے لیے یمیمار ٹی کا بہت یوسفل ٹی کا ہے میزل مامز روبلہ ویرس تو یہ ٹی کا تین امراض کے لیے ہے اور یہ ٹی کا بارہ سے پندرہ مہا کے دوران میں بچے کی پیدائش کے بعد دیا جاتا ہے اس کے بعد مقررہ وقت میں ایک بوسٹر ڈوز بھی دیا جاتا ہے اور شدید امکان ہے کہ بچہ گوبری سے متاثر نہیں ہوگا اور اس کو پروٹیکٹیو ایمینٹی مل جائے گی اس مرز میں بخار کے تیسرے یا چوتھے دن سرخ ریش پیدا ہوتے ہیں جو عموما سر اور گردن میں پیدا ہوتے ہیں اور اس کے بعد جسم کے دوسرے حصوں میں بھی سرخ ریش ڈیولپ ہوتے ہیں مو کے اندر تیسرے یا چوتھے دن ایک ریڈ سپارٹ پیدا ہوتا ہے جس کو ہم کاپلک سپارٹ کہتے ہیں کوپلک سپارٹ دراصل پہچان ہے اس مرز کی اور اس کے تیسرے یا چوتھے دن پھر سارے جسم پر سپارٹ کا پھیلنا شروع ہو جاتا ہے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایک سیلف لیمیٹنگ ڈیسیز ہے اور یہ اپنی مدت پورا کر کے عموما چلے جاتا ہے بعض بات صورتوں ہی میں یہ دوسرے آزا کو متاثر کرتا ہے جیسے دماغ کو متاثر کرتا ہے اس صورت میں کاغنیٹیو پاورز جو ہیں اسے متاثر ہو جاتے ہیں اس وائرس کا تعلق تیرہ مگزو وائریڈی خاندان سے ہے اور چونکہ اس کے لیے ٹیکہ موجود ہے تو بہرحال چھوٹے بچوں کو یہ ٹیکہ دیا جانا انتہائی ضروری ہے اس مرز کو چونکہ اس میں سرخ سپارٹ ڈیولپ ہوتے ہیں رو بیولا بھی کہا جاتا ہے رو بیو کے معنی سرخ کے ہیں اسی مناسبت سے اس مرز کو رو بیولا کہا جاتا ہے اس مرز میں اکثر صورتوں میں مکمل افاخہ ہو جاتا ہے لیکن بعض صورتوں میں انسیفلائٹیز جیسے مرز کا شکار ہو جاتے ہیں جس میں تماغ تک وائرس پہنچ جاتے ہیں اس میں سب ایکیوٹ اسکلورائزنگ پان انسیفلائٹیز بھی بہت کم صورتوں میں ہوتا ہے احتیاطی تدابیر اور ٹیک اندازی کے ذریعے سے اس مرز سے ہم بچ سکتے ہیں تو آج کی اس نسیس میں ناظرین اور طلبہ ہم نے جن جن باتوں کا احاطہ کیا ہے وہ ہے ریسرجنس آف ڈیسیزز کیا ہے اور ملیریا کس طرح سے پھرتا ہے اس کا طریقہ علاج کیا ہے کیا احتیاطی تدابیر کرنی ہیں اسی طرح سے دوسرے امراض جیسے ٹی بی میزلز چیچک اور ساتھ ہی ایڈز کے بارے میں تفصیلی بات کیے تو عزیز طلبہ و ناظرین دیئے گئے پتے پر آپ رابطہ خائم کر سکتے ہیں کہ اس سلسلے میں کچھ مزید کتابوں کا آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو پیرسٹالوجی بی چینگ پیرسٹالوجی بی چٹنج جی مایکرو بیلوجی بی کاموز ان کتابوں کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں ہم آپ سے آئندہ کسی اور موقع پر کسی اور ٹاپک پر سیر حاصل بات چیت کے لیے پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے مجھے پفیسر محمد مصورد حسین کو ازادت دیجئ آداب موسیقی